السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اپنے عامال میں ایمان کو کتنی اہمیت دی ہے اور آخرت تک نجات کے لیے ایمان کو کتنی بڑی بنیاد قرار دیا گیا ہے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی رہے کہ عمل سے زیادہ انسان کو اپنے ایمان کے بچانے کی کہہ کرنی ہے عمل مدار نجات نہیں ہے مدار نجات ایمان ہے عامال جو ہیں وہ مدار نجات کو اور زیادہ سٹرونگ بناتے ہیں اور اسے قوت عطا کرتے ہیں جیسے ایک آدمی ایمان لا کر کے نمازوں کا پاون بھی رہے تو نجات کی راہ اس کے لیے اور آسان ہو جاتی ہے کہ اس نے ایمان کے ساتھ عمل کے ذریعے سے خدا کا مزید قربہ حاصل کیا تو مدار نجات تو ایمان ہے لیکن اس کے لیے آسانی پیدا ہو گئے اس طریقے سے تفصیل میں نجاتیوں جتنی بے عبادتیں ہیں ایمان کو چھوڑ کر کے وہ سب کی سب مدار نجات نہیں ہیں کہ نجات کی بنیاد تم اس پہ رکھو یہ غلط ہے ہاں مدار نجات ایمان ہے اور یہ مدار نجات کو اور سٹرونگ بناتا ہے جن کو عبادتوں کا نام دیتے ہیں تو بنیاد تو ایمان ہی ہوا آمال نہیں ہوئے حدیث سے اس کی مثال کہ مدار نجات ایمانی ہے آمال نہیں ہے اس کی سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انشاء فرمایا کہ تم میں سے کسی کا عمل اس کو نجات نہیں دلا سکتا تو حضور سے پوچھا گیا حضور آپ کو بھی تو آپ نے فرما ہاں مجھے بھی کیا فرما مجھے بھی عمل نجات نہیں دلا سکتا تو آپ سے پوچھا گیا کہ پھر مدار نجات کیا ہے تو آپ نے انشاء فرما جب تک میرے رب کا فضل مجھے نہ گھیل لے وہاں تک مجھے نجات نہیں مل سکتی رب کا فضل چاہیے تو نجات ملے گی اور رب کا فضل ملتا ہے ایمان سے کہ جب تک ایمان نہ ہو وہاں تک رب کا نہ فضل مل سکتا ہے نہ رحمت مل سکتی ہے کوئی چیز نہیں مل سکتی ہے آدمی کو جو کچھ ملتا ہے ایمان کی بنیاد پر ملتا تو رب کا فضل اور اس کی رحمت جو اس کی رضا کے ساتھ ہمیں ملتی ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ملتی کافروں کو بھی ملتی ہے وہ رب کی رحمت نہیں ہے وہ رب کا فضل نہیں ہے وہ صرف دنیا میں ان کو ان کی زندگی کے آخری دن تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے کہ وہ مریں گے اس کے بعد رب کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہے تو جب تک موت نہیں ہے دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں جو چیزیں ایک زندگی کے لیے ضرورت کی ہیں وہ مہیا کر دی جاتی ہے تو ان کے لیے صرف وہ رب کی طرف سے ایک ذریعہ کہ جس سے ان کو ان کی موت کے آخری دن تک پہنچایا جاتا ہے اور ان کی زندگی کے احوال کا وہ خود جائزہ لے لے ونہ جو کافر کو ملتا ہے وہ رحمت نہیں ہے وہ اللہ کا فضل نہیں ہے اس لئے کہ رحمت اور فضل رضا کے ساتھ ملتا ہے ہاپینس کے ساتھ ملتا ہے اور اللہ کسی بھی کافر سے راضی نہیں ہے بلکہ اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ ادول لکافرین کہ اللہ تو کافروں کا کیا ہے تشمنہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے مومنوں کا دوست اللہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور کافر کے بارے میں کہا ان اللہ ادول لکافرین کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے اور ظاہر سے بات ہے دشمن ہے تو رحمت کیوں کرے گا دشمن ہے تو فضل کیوں کرے گا تو ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ دنیا میں ان کی زندگی کو آگے برانے کے لیے جو وعدے ہو چکے اس کے مطابق ملتا ہے ان کی ملی ہوئی چیز کو نہ ہم رحمت کہہ سکتے ہیں نہ اس کو فضل کہہ سکتے ہیں رحمت اور فضل کا تعلق رضا کے ساتھ ہوتا ہے دوستانے کے ساتھ ہوتا ہے محبت کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اہل ایمان ہی کو حاصل ہے اس لئے اللہ نے فرما اللہ ایمان والوں کا دوست ایمان والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے تو جو رحمت ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہے جو اللہ کا فضل ہے وہ اہل ایمان کے لیے تو حضور نے کیا فرما جب تک میرے رب کی رحمت مجھے نہ گھیل لے وہاں تک میں بھی نجات نہیں پاسکتا ہوں نجات دلانے والا رب کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے تو حضور نے پہلی عامال کو نکال دیا عامال نجات نہیں دلائیں گے نہ تمہیں دلا سکتے ہیں نہ صحابہ نہ مجھے دلا سکتے ہیں نجات تو میرے رب کا فضل دیتا ہے اور رب کا فضل ایمان سے ملتا ہے رب کا فضل اللہ کو صحیح طور پر اور ایمانیات کو صحیح طور پر مان لینے سے ملتا ہے یہی مدار نجات عامال اگر مدار نجات ہوتے تو حضور اپنے انشاد میں اس کو انکار میں نہ بدل دے حالانکہ حضور نے اس کو مکمل انکار میں بدل دیا کہ نجات نہ میرا عمل دے سکتا ہے مجھے نہ تمہارا عمل دے سکتا ہے تمہیں مطلق نکال دیا تاکہ ایک آدمی کو پتا چلے کہ عمل یہ ہماری ایمان کو سٹرونگ بنا سکتا ہے لیکن عمل مدار نجات نہیں ہے اس لئے کہ عمل کو تو ہر وقت بربادی کا خطرہ لا ہی کہہ کہ ایمان رہے گا تو وہ فائدہ دے گا مدار نجات میں ایمان کو رکھا فضل کے اور رحمت کے ساتھ لیکن عمل کو نکال دی دنیا میں ایک مثال میں آپ کو سمجھاؤ تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے اور ہم اپنے ایمان پر توجہ کرنے والے بن جائے عمل پہ بعد میں پہلے ایمان دنیا بھی مثال اس کی جیسے ہمارا بدن ہے اور ہماری روح ہے دونوں مل کے ہم ہیں لیکن میری زندگی کا جو مدار ہے وہ روح پر ہے یا میرے بدن پر تو آپ کہیں گے روح پر میرے بدن کے ساتھ میں میری روح ہے اس لئے مججد کا ایمان میرے بدن کے ساتھ میری روح ہے اس لئے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں میرے بدن کے ساتھ میری روح ہے اس لئے دنیا میں جو کچھ میرے ساتھ میں ہو رہا ہے کوئی رسپیکٹ کر رہا ہے کوئی سلام کر رہا ہے کوئی مر رہا جو کچھ ہے سب بدن کے ساتھ روح ہے اس لئے لیکن بدن سے روح نکل جائے تو آپ کہیں کہ کچھ نہیں دنیا میں رہنے کے قابل بھی نہیں تو آپ کہیں کہ چلو اب ان کو قبرستان پہنچا دو نہ مجید میں رہنے کے قابل نہ گھر میں رہنے کے قابل نہ دوسروں کے ساتھ رہنے کے قابل اور وہ دنیا میں رہنے کہیں قابل نہیں ہے اب اس بدن کو قبر میں لیٹا دو منو مٹی کے نیچے دھوا دو اس لیے کہ اس کے پاس جو مدار تھا اس کی حیات کا وہ اس کی روح تھی اور جب روح چلی گئی تو اب اس بدن کو کیا کریں گے یہ بدن خود نہیں رہے گا سڑ جائے گا کیڑے پیدا ہو جائیں گے اس کو اب بچانے والا کوئی نہیں اس لئے کہ جب تک میری روح اندر ہوتی ہے میرا سسٹم چلتا ہے تو میرے بدن کی حفاظت ہوتی ہے روح چلی جاتی ہے سسٹم بن ہو جاتا ہے روح کو روح کے جانے کے بعد بدن کو بچانے والا کوئی نہیں تو آپ کہتے ہیں اب اس کو رکھے رہیں گے تو اب اس میں کیرے پیدا ہو جائیں گے اس لئے کہ اب کیروں سے بچانے والا کوئی نہیں سسٹم چلا گیا روح چلی گئی تو میرے بدن کو آپ نے قبر میں لیٹا دیا جب تک روح تھی وہاں تک آپ مجھے سب کچھ کہہ رہے تھے روح چلی گئی تو آپ مجھے اپنے دنمیان سے ہٹا دے رہے ہیں بس یہی ایک مثال عمال کے ساتھ ایمان کی کہ سارے عمال جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائے وہ اسلام کا ایک ڈھانچہ ہے اس کو دیکھ کے پتا چلتا یہ عمل اسلام کا دیکھ کے پتا چلا عمال اسلام کا ہے حج دیکھ کے پتا چلا عمال اسلام کا ہے حرام سے تحفظ دیکھ کے پتا چلا عمال اسلام کا ہے ہر سچائی کو اپنانا دیکھ کے پتا چلا عمال اسلام کا ہے تو جتنا بھی اچھا ہے اسلام سے متعلق ہے ان سب کو لے لو تو ان سب کو ملا کر کے ایک جسم بنا ایک ڈانچہ بنا جس پر دیکھ کر کے ہم نے یہ کہا یہ سب اسلام کا ہے سب اسلام کا لیکن اگر اس سے ایمان کی روح نکل جائے تو نماز نہیں ہے روزہ روزہ نہیں ہے حج حج نہیں زکاہ زکاة نہیں ہے حرام سے بچنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں سب بیکار چلانے تو آپ کہیں گے بس اس کی نماز کو دفن کرو اس کی عبادتوں کو دفن کرو اس کا ذکر بن کرو اس لیے کہ عبادت بدن کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے لیے ایمان روح کی حیثیت رکھتا ہے جب تک اس کی روح ایمان سلامت تھی وہاں تک اس کی عبادتوں کی حفاظت موجود تھی روح ایمان چلا گیا اب نماز کو بچائے گا کون روزہ کو بچائے گا کون اب اس میں کیڑے پیدا ہو جائے گے خطب ہو جائے گے اس کا ذکر بھی مٹا دیا جائے گا اس لیے کہ عمال یہ دھانچہ ہے اور ایمان اس کی روح ہے جب تک عمال کے ساتھ ایمان نہ ہو وہاں تک اس عمل کو کوئی عزت اور کوئی درجہ حاصل ہی نہیں ہوتا جیسے بدن اور روح ہے ایسے عمال اور ایمان ہمارے نبی نے ایمان کو ہر معاملے میں فانڈیشن بنائے عمال کو دوسرے درجہ حضور اکرم علی صلات و تسلیم نے اپنے صحابہ کو جب بھی باطل میں بیجا جنگ میں بیجا تو پہلے نصیحت فرمائی کیا نصیحت فرمائی کہ اگر تم جا رہے ہو تو ہم اس لیے لڑنے کے لیے نہیں جاتے ہیں کہ ہم ان کو ماریں گے تو اپنی طاقت بتائیں گے کہ ہم پاورفل دے اس لیے ہم نے تم کو مارا یہ نظریہ اسلام کا نہیں ہے ماننا نظریہ اسلام کا نہیں ہے میں اسلامی باطل کا کی حیثیت آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ایک شباہ ختم ہو جائے ماننا ہماری حیثیت نہیں ہے وہ ہم لے کے نہیں چلتے ہمارا عزم ہی نہیں ہے ماننے کے لیے نہیں جاتے کس لیے جاتے صحابہ سے فرما اگر تم جاؤ تو تمہارے لیے ہمارے جانب سے چند شرطیں ہیں پہلے اس کا لحاظ رکھنا کہ ہم گئے ہیں اللہ کے نام پہ گئے ہیں اور ہم گئے ہیں تو ان لوگوں کو نجات کا راستہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں نجات کا راستہ کیسے بتا یا آپ نے فرما جب وہاں پہنچو اچانک حملہ نہ کرنا پہلے وہاں رکنا اس کے بعد ان کو پیغام پہنچانا ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور یہ کہنا کہ اللہ نے نبی بیجا ہے اس نبی نے ہمیں ایمان میں یہ بتایا ہے اگر اسے تم قبول کر لیتے ہو تو اسی وقت تم ہمارے بھائی ہو اور ہم تمہارے بھائی ہیں ہم تمہیں کچھ عذیت نہ پہنچائیں گے یہ ملک تمہارا یہ گھر تمہارے یہ دولت تمہاری سب کچھ تمہارا ہم تمہیں نہ ستانے آئے ہیں نہ تم سے مان چھننے کے لیے آئے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ نے ایک نجات کا راستہ ہموار کر دیا ایک نبی کے ذریعے سے اگر تم تک نہیں پہنچا تو ہم یہ لے کر کے آئے ہیں تاکہ نجات کا راستہ تم کو بتا دے بس اتنا ہی کرنا ہے کہ اپنے کفر سے نکل جاؤ اللہ نے جو بتا ہے اس راستے پر آ جاؤ تو تم ہمارے بھائی ہو ہم تمہارے بھائی ہیں سب کچھ تمہارا تم لے کر کے چلو گے ہم یہی سے واپس ہو جائیں گے اور کسی نہیں کریں گے پھر اس کے بعد فرمائیں اگر ایسا نہیں ہے تو دوسری ہماری شرط یہ کہ اگر تم اپنے کفر سے نکل لانے چاہتے ہو اور مدار نجات کو حاصل کرنا نہیں چاہتے ہو تو تم اپنے کفر کو عاجز بناو اور ہمارے اسلام کو غالب کرو تاکہ اگر تم نبی مانو تو تمہارے دماغ میں ہر وقت یہ بات سبار رہے گی کہ ہم نے مسلمانوں کو اپنی کنٹری کیوں حوالے کر دی اور ہم نے مسلمانوں کے ساتھ صلاح کیوں کی ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے کفر کو عاجز کیا اور اسلام کے جنڈے کو ہم نے اپنے اوپر بلند رکھا اس لیے ہم نے کہا اسلام بلند ہے اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ہم صلاح کرتے ہیں تو جو ہم ٹیکس مقرر کریں گے وہ تمہیں دینا ہے اور ہم تمہاری چیز تمہارے حوالے کر دے گی مگر آپ یہ کہو گے کہ بگر ایمان کے چھوڑ کیوں دیا یہ ٹیکس والی بات درمیان میں کیوں لائے اس کی حکمت میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی حکمت یہ ہے کہ یا تو ہم آپ کو ایمان میں لے آئیں یا کم سے کم ہم آپ کو اتنا باور کرا دیں کہ ایمان غالب ہے اگر ایمان لے آئے تو تو بہت اچھی بات کہ آپ نے قبول ہی کر لیا اور اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو کم سے کم ہم آپ کو اس یقین پر لے آئیں کہ ایمان غالب ہے تو جب سنہ کرتے ہیں تو اس وقت کافر کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنا ملک مسلمانوں کے حوالے کر رہے ہیں ان کے ماتحت رہ کر کے ہم ٹیکس دے کر کے اپنی زندگی گزاریں گے یعنی انہوں نے یہ باور کر لیا کہ ایمان غالب ہیں اور ہم مغلوب ہیں تو ہمارے کام دو ہیں یا تو ہم کسی کو مسلمان بنا لے تو مدار نجات میں شامل کر لیا اور اگر ایسا نگر سکتے ہیں تو کم سے کم اس کو ہم اتنا باور کرا لے کہ ایمان غالب ہے اور کفر مغلوب ہے تاکہ میری تعلیم کا حق ادا ہو جائے میری تعلیم کا حق یہی ہے یا تمہیں مومن بناوں یا میں ایمان کا غلبہ تمہیں بتا دوں بس اس سے ہو جاتا ہے اس لئے فرما کہ یہ دو تعلیم ہیں جس میں ہم دوسرے کو نجات دے دیں کہ دنیا میں کافر کو دنیا میں نجات اگر وہ ایمان کو باور کر لیتا ہے کہ وہ غالب ہے اور ہم مغلوب ہیں اور ہمارے ماتیات آ جاتے ہیں اور تیسرا راستہ کہ اگر وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ مومن بنے تو مدار نجات کا کہ وہ ہمارے ماتیات آئے تو انہوں نے ایمان کے غلبے کا بھی باور کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا نہ مدار نجات کو مانتے ہیں نہ مدار نجات کے غلبہ کو تسلیم کر رہے ہیں تو یہ کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہمارے آقا نے اشارت فرما کہ اب تم اس کو دعوت مبارزت دے دو اب ان کے ساتھ میں جنگ شروع کر لو اب تلوار ہی فیصلہ کرے گی کہ ہم بتائیں کہ مدار نجات ایمان ہے یا غلبہ کم سے کم یہ ماننا کہ ایمان ہی غالب ہے اسی پر مدار نجات دنیا میں ہو سکتے مدار نجات مان لو ایمان کو تو آخرت میں بھی نجات ہے دنیا میں بھی نجات ہے اور ایمان کے غلبہ کو مان لو تو دنیا میں نجات ہے بھلے آخرت میں نہ ہو سکتے یہ دو ہی نجات کے راستے یا تو مدار ایمان کو مان لینا یا مدار ایمان کو غالب ماننا ان پر نجات دونوں کا انکار اگر کر جائے تو حضور نے فرما کہ نہیں اب وہ رہنے کے قابل نہیں ہے اب مبارزت کی دعوت تلوار ہی فیصلہ کرے گی اب ان کے ساتھ میں کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے دونوں تعلیمتی انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دی تو پھر تیسرے نمبر پر چنگ شروع ہوتی ہے دو نمبر پر ایمان اور ایمان کا غلبہ بتا جاتا ہے پتہ چلا کہ مدار نجات کیا ہے ایمان اس لئے فاندیشن حضور نے باطل کے اندر بھی ایمان ہی کو قرار دیا حضرت عسامہ بن عزید جنگ میں گئے ایک کافر سے آپ کا مقاولہ ہوا تو جب آپ نے اس کو پچھار دیا اس پر غالب آگئے تو اس نے کلمہ پڑا تو حضرت عسامہ نے اس لئے اس کو مہا ڈالا کہ یہ کلمہ اس لئے پڑ رہا ہے کہ میں اس پر غالب آگیا اس کو پتہ ہے کہ اب مجھے ماری نہ لے گا تو صرف میرے ہاتھوں سے بچنے کے لئے کلمہ کو سہارا بنا رہا ہے میرے ہاتھ سے بچنے کے لئے کلمہ کو سہارا بنا رہا ہے حضرت عسامہ نے اسے مارا کلمہ پڑا پھر نہیں مارا اب آئے حضور کے پاس میں تو حضور کے سامنے انہوں نے بات رکھی حضور اس نے کلمہ پڑا لیکن میں نے اس کو مار ڈالا اس لئے کہ وہ کلمہ رضا سے نہیں پڑا ہے وہ کلمہ اس لئے پڑا ہے کہ میں اس پر غالب آگیا اس کو پتا تھا کہ میں مار ڈالنے والا ہوں تو اپنی جان بچانے کے لئے کلمہ پڑ رہا تھا تو ہمارے آقا ناراض ہو گئے لیٹے تھے بیٹھ گئے اور فرماتے ہو سامنہ حلہ شکک تکلبہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے رضا سے کلمہ نہیں پڑا اور صرف اپنی جان بچانے کے لئے کلمہ پڑا ہے بار بار یہ کہتے رہے حلہ شکک تکلبہ حلہ شکک تکلبہ اسامہ تم نے کیسے مار ڈالا اس کو پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی ایمان کو اتنا بڑا مدار نجات قرار دے رہے ہیں کہ ایک آدمی تلوار کے نیچے لیٹ کر کے اس کے مار اس کے دہانے پہ کھڑی ہو گئی ہے مگر اس وقت بھی کلمہ پڑتا ہے پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں ایمان مدار نجات ہے اگر تمہارے ساتھ مغلوب ہو کے بھی کلمہ پڑھ لے پھر اس کے کلمے کو مار لو اس لئے کہ اللہ نے ایمان کو مدار نجات جب آخرت میں بنایا ہے تو تم اسے دنیا میں مدار نجات کیوں نہیں بنا ہوگی فرما دیا حضرت اسامہ فرماتے کہ حضور نے بار بار جب یہ کہا بار بار جب یہ کہا تو مجھے ایسا ہوا کہ کاش میں اس وقت تک مسلمان نہ ہوتا اس کے بعد مسلمان ہوتا کہ مجھ سے ایسا عمل نہ ہو جاتا کہ میں نے ایک آدمی کو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو خنجر چلایا اسے مانڈا اور حسن نے اس پر اتنی ناراضگی کا اظہار فرما ایمان مدار نجات ہے یہ بتانے کے لئے تمہیں پتا نہیں ہے کہ وہ آخری لمحے پر بھی ہو سکتا ہے کہ آخری لمحے پر اس نے اس لئے کلمہ پڑھا ہو کہ وہ بڑا طاقتور رہا ہو اس کو اپنی طاقت پر ناز رہا ہو لیکن جب ایک مسلمان سے مقابلہ کرنے کے بعد وہ اپنی طاقت کو کام میں نہ نہ سکا تو اس کو پتا چڑا مسلمان طاقت کے بربوتے پر آگے نہیں جاتے ہیں وہ صرف اللہ اور رسول کے ماننے کی بنیاد پر آگے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے گرنے کے بعد اس کو اسلام کے یقین اسلام کی حقانیت کا یقین ہو گیا جس سراقہ کی بات سراقہ ایک پہلوان کا نام ہے بعد میں صحابیہ رسول بنے وہ بڑے پہلوان تھے اپنے زمانے نبی اکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی سراقہ مومن بن جاؤ تو پھر انہوں نے نہیں تسلیم کیا کہا کہ نہیں میں اعتافتور ہوں میں پہلوان ہوں اگر آپ میرے ساتھ میں کسٹی کریں گے نا اور کسٹی بھی اگر آپ جیت جائیں تو میں مسلمان بن جاؤں کیا سرٹ لگائے میرے ساتھ کسٹی کریں کیا نبی پہلوان تھے اکھاڑے میں کسٹی کرنے کے لیے آئے تھے اللہ کا حکم لے کے آئے تھے مگر وہ اپنے اعتبار سے اس حقانیت کو ناپنا چاہتا تھا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اللہ کی طاقتیں اس کے ساتھ میں ہوتی ہے ارے پہلوان ہو یا کوئی بھی ہو اگر نبی اپنی حقانیت کو بتانے کے لیے میدان میں آتا ہے تو کوئی بھی طاقت اس کے آگے ٹک نہیں سکتی اس کو معلوم کرنے کے لیے ہوا مقابلہ آگے نہیں ہوتا ہے اپنی ایمان کی طاقت سے آگے جاتا ہے ایمان کی طاقت سے آگے جاتا ہے تو دیکھو یہ ہوا نا ایک طاقتور انسان نے نبی کو مانا اس کی طاقت کو اپنی طاقت جب مغلوب پائی اور نبی کو غالب پایا تو اس نے تسلیم کر لیا ہو سکتا ہے میدان میں بھی ایسائی ہو کہ ایک مسلمان کمزور ہوتے ہوئے بھی اگر ایک کاخر کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور اس کی طاقت کام نہیں آتی ہے تو وہ بھی اس یقین پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اتنا طاقتور تھا اتنا کمزور مجھ پر غالب آیا شاید اس کے پاس میں جو ایمان ہے وہی اس کو آگے لیا ہے لہٰذا مجھے کفر سے نکلنا چاہیے اور یہی کلمہ پڑھنا چاہیے جس میں میں آگے نکلن چاہیے ہمارے غریب نواغ ہو دی یہی بتا رہا تھا طاقت ایمان فرماتے آپ جب ابھی ہندوستان میں پہنچے تھے ابھی بغداد میں تھے اور ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے مجھوسیوں کو دیکھا آتیش پرست فاروشیپ پر ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں غریب نواغ وہاں سے پاس ہو تو آپ نے کہا کہ تم عجیب پاگل ہو اللہ کو چھوڑ کر کے یہ فاروشیپ کر رہے ہو ایسے کیوں کرتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ فائر ہے اس کا کام ہے ہمیں جلا دینا ہم اس کی ورشیپ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ آخرت میں اللہ نے جو جہنم رکھی ہے اس میں بھی فائر ہے تو اس ورشیپ کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ ہمیں نہ جلا سکے دلیل گیروں نے ورشیپ کیوں گھرتے ہیں اس لئے کہ جہنم کی آگ ہم کو نہ جلا تو ابھی سے اس کی ورشیپ شروع کر دو نا تاکہ اس کو یاد رہے کہ یہ تو ہماری ورشیپ کر کے یہاں پہنچا ہو غریب نواظ فرماتے ہیں اچھا آخرت کی آگ اس ورشیپ کی وجہ سے تم کو نہ جلائے تو تم نے یہ سوچا کہ یہ آگ جس کی تم ابھی ورشیپ کر رہے ہیں وہ تمہیں جلاتی یا نہیں جلاتی کہ وہ تو جلائے گی تو جیم یہ ورشیپ کرتی ہو یہ جلاتی ہے تو اس ورشیپ کی وجہ سے وہ کیسے نہیں جلائے تو کہتے ہیں آپ کا کام جلانا ہے کوئی بھی آئے جلا دے غریب نواظ فرماتے ہیں غلط نہ آپ کا کام جلانا ہے نہ آپ کا کام ہر ایک کو جلانا ہے یہ اللہ کے حکم پر چلتی ہے اللہ چاہے تو آگ جلائے اور نہ چاہے تو آگ بھی جلانے سکتی ہے کون کہتا ہے مومن کا یہ نظریہ ہے آگ کا کام جلانا نہیں ہے اللہ نے آگ کے ساتھ حکم جلانے کا رکھا ہے اس لئے جلاتی ہے اور اگر اللہ منع کر دے تو آگ رحم اگر نہ جلائے ابراہیم کو کیوں نہیں جلائے تھا جب نمرود نے آگ لگائی تھی نہیں جلائے اس لئے کہ اللہ نے منع کر دیا تھا کون بردم و سلام علیہ ورہیم یا نار کون بردم و سلام علیہ ورہیم اللہ نے حکم دیا کہ آگ ہنڈی ہو جا سلامت ہو جا ابراہیم پر تو آگ رہی مگر ابراہیم کو نہیں جلائے آپ کا کام جلانا نہیں ہے اللہ کے حکم کا تابع رہنا ہے اس لئے کہا کہ جلاؤ تو جلاتی ہے وہ منع کر دے تو نہیں جلاتی ہے آپ فرماتے ہیں تم جانتے نہیں ہو آپ پہچانتی ہے کس کو جلاؤں اور کس کو نہ جلاؤں تم یہ کہتے ہو آپ کا کام جلانا ہے غلط پہلے اپنا اسلام نظریہ پیش کیا اس کے بعد میں مجوسی کہتا ہے اچھا آپ مسلمان ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دن سچا ہے تو آپ آگ کے اندر جاؤں تو دیکھیں کہ آپ کا دن سچا حالانکہ یہ کوئی اہج ظاہر علامت نہیں دن سچا وہ ضرور نہیں کہ آگ مجھے جلائے لگا مگر ایک ولی کے سامنے دن کی بات آ رہی ہے تو اپنی کرامتوں کو بھی استعمال میں لے آتے ہیں تاکہ لوگوں کے لئے راہِ نجات آسان ہو جائے اللہ کے ولی اپنی کرامت اپنی شہرت کیلئے نہیں دکھاتے ہیں کہ مجھے لوگ مان جائیں وہ اس لئے دکھاتے ہیں کہ اگر اس کے ذریعے بھی اگر کسی کو مدار نجات مل جائے تو اس کو بھی اپنا لو ہر ممکن ذریعہ اپنا لو تاکہ کفر کو کافر کو کفر سے نجات مل جائے مدار نجات اس کو حاصل ہو جائے تو ہمارے غریب نواز فرماتے ہیں ہاں مجھے نہیں جلائے گی مجھے کیا جلائے گی میرے ساتھ اٹاش ہونے والے میرے شوز کو بھی نہیں جلا سکتی ہے آگ پھر نکالا شوز آگ میں ڈال دیا دیر تک وہاں رہا کچھ بھی نہیں ہوا پھر شوز کو نکالا اور پہل لیا سارے مجوسی اسی وقت مسلمان ہو گئے اسی وقت مسلمان ہو گئے انہوں نے قلبہ پڑھ لیا اسلام کا غلبہ مان لیا مومن کے پاس میں ایک پاور ہے ایمانی پاور وہ جب اللہ چاہتا ہے تو استعمال میں آ جاتا ہے نہیں چاہتا ہے تو نہیں بھی آتا ہے بہت سارے ہیں کہ جن کو اسلام و ایمان کے نام پہ ستا آ گیا وہ شہید ہو گئے اور بہت سارے ہیں کہ اسلام و ایمان کے نام پہ آگے ہوئے اور کامیاب ہو گئے مدار نجات ایمان ہے مگر کوئی بھی آدمی کلمہ پڑھے نہ تو پھر جب تک اس کے احوال کا ہمیں علم لو ہو جائے وہاں تک اس کے کلمہ پر ہم اعتماد کریں گے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دکھانے کے لئے پڑا یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ایسے ہی ہم لوگوں کو بتانے کے لئے کیا یہ نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ دل کی حالت ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں ظاہر کا پابن کیا گیا ہاں جب تفصیل میں پہنچیں گے اس کے بعد میں اختلافات شروع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ کل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اجمالی ایمان میں فرق نہیں ہوتا ہے مگر تفصیل میں جانے کے بعد میں ہر ایک کو پہچانا جاتا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا غُلْمَا السلام علیکی رسول اللہ السلام علیکی حبیب اللہ السلام علیکی السلام علیکی نبی اللہ صلاة والسلام علیکی یا نور اللہ صلی اللہ علیکی و سلیم صلی اللہ yesterday the discussion was on the fact that ایمان is the most superior type of worship and that it is also the foundation of worship so this was discussed yesterday that the essence and foundation of worship is ultimately faith ultimately belief that is the foundation and it is the most superior type of worship now today the discussion is on the importance of protecting one's faith now acts of worship this was discussed yesterday as well that the acts of worship that we do such as fasting such as praying salah and other acts of worship that we do these are not the basis of salvation so salvation meaning in the hereafter attaining jannah and residing therein forever this is referred to as salvation so acts of worship are not the basis of salvation is in fact faith iman belief which is the basis of salvation because without iman your worship is worthless it can never be the basis of salvation because it requires iman in order for it to be the basis of salvation so the key principle to understand is that iman is ultimately the basis of salvation in the hereafter and the acts of worship they strengthen this salvation they strengthen the fact that we will gain salvation and they strengthen this belief within us so the acts of worship are not ultimately the basis of salvation but is iman which is the foundation and which is the ultimate reason for salvation so the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam himself he said that none of your acts or none of my acts will be the basis of salvation and the companions they asked the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that not even your acts to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that not even your acts of worship will be the basis of your salvation and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said no The ultimate basis of salvation Will be the mercy of Allah Subhanahu wa ta'ala When the mercy of Allah Surrounds a person Then this is the reason Of his salvation So the only time the mercy of Allah Subhanahu wa ta'ala surrounds someone Is when they are a believer So this ultimately means That in order for the mercy of Allah To surround you And in order for you to gain salvation It requires iman Because without iman The mercy of Allah Subhanahu wa ta'ala Does not surround you Or you do not deserve The mercy of Allah Subhanahu wa ta'ala As a disbeliever So iman is the basis of salvation And a worthy example of this Is when we look at our body And our soul Your soul and body They are together But the soul is the essence of life Is the basis of life Is the entire reason why you exist Your body is not the reason Why you are alive Because if you remove your soul now Your body is worthless You can't do anything with your body So ultimately It is the soul That is the basis That is the essence of your life And the body Is just what encases your soul So in the same way If we look at the acts of worship And we look at the faith In the same way The acts of worship You can see them as the body And the faith Your belief Iman This is the soul So this is the essence So without So both of these are together So the body Your acts of worship Are considered to be the body And the soul is the iman So without the iman Without your soul The acts of worship Which is your In this example Your body Would be worthless So What we understand from this again Is that the acts of worship Are not the basis of salvation Is ultimately iman That is the basis of salvation Because without iman There is no salvation And In another hadith Or From the example An incident From the life Of the Prophet Allah Ta'ala Alayhi wa sallam That even the Prophet Allah Alayhi wa sallam Himself Considered iman To be the foundation Of salvation That when the companions Radiallahu anhum When they used to go To battles The Prophet Allah Alayhi wa sallam Used to advise them Used to give them Points of advice Regarding How they Conduct themselves In battle And the Prophet Allah Alayhi wa sallam Advised that We are not going to Battle With disbelievers Just for the sake Of killing Or harming Just for the sake Of going there And killing people And harming people Just because We feel like it This is not the purpose Of why we are going to battle The purpose Of why we are going to battle Is to show them The way of salvation So the first condition The Prophet Allah Alayhi wa sallam Is said Said to the companions Is that You must present Islam to them first You must present Belief To them That This is your basis Of salvation So accept Islam And become a Muslim Because this is the ultimate Basis of salvation So this is the first condition The Prophet Allah Alayhi wa sallam Said And the second condition That he said That if They don't want to accept Islam If they don't want to accept And if they don't want to Become a believer Then what they should do Is that they should consider Islam to be superior And consider themselves And their disbelief To be inferior To Islam So And the way they would do this What they would be They would live Under the rule of Islam Under the state of Islam The authority would be Of Muslims And they As disbelievers Would live Under the authority Of Muslims And they would pay tax To Muslims In order to show That they consider themselves To be inferior And they consider Islam To be superior Because Islam And belief Is always superior Whereas disbelief Is always inferior So this is the second condition That the Prophet Allah Alayhi wa sallam Said to the companions And the third After Two of those Have been exhausted And people still Don't accept Islam And people still Don't believe And people still Don't understand That that is the basis Of their salvation Then the Prophet Allah Alayhi wa sallam Said That you should fight them Because They have not accepted Any of these conditions They have not accepted Islam to be the basis Of salvation And nor have they accepted Islam to be superior So what they should You should Now The Prophet Allah Said that you should Fight them after this So the ultimate What you understand From this Is that The purpose Is to bring people To Islam And to grant them This basis of salvation Because it is Iman That is the basis Of salvation And from an incident From the time Of the Prophet Allah Alayhi wa sallam Is the incident Of Sayyidna Usama bin Zaid Radiyallahu ta'ala That in a certain battle When he was fighting Against disbelievers He Struck down A non-Muslim And whilst this Non-Muslim Was on the floor And he saw himself He saw himself In a position That now he is going to die At the hands of Sayyidna Usama bin Zaid Radiyallahu ta'ala Still killed him And then when he came To the Prophet Sallallahu ta'ala Alayhi wa sallam And he mentioned This incident In front of the Prophet Sallallahu Alayhi wa sallam The Prophet Sallallahu Alayhi wa sallam Became enraged And he said to him That did you pierce His heart And check Whether he sincerely Believed Because Sayyidna Usama bin Zaid The reason why He killed him He said to the Prophet Sallallahu Alayhi wa sallam That the only reason He prayed the kalimah The only reason He prayed the kalimah In front of me Was because He fought And he knew And he felt That he is going to die So there is nothing He can do Except pray the kalimah In order That he be saved From dying So the Prophet Sallallahu Alayhi wa sallam Then said to him That is Did you pierce His heart And check Whether he sincerely Believed So did you pierce His heart And check Whether he sincerely Bought faith And that is the reason Why you killed him And the Prophet Sallallahu Continuously repeated this He continuously said this Over and over again To show his anger Which shows ultimately That even if someone Praised the kalimah That he becomes a Muslim And as soon as you Become a Muslim Then this is the basis Of your salvation And you shall gain salvation In the hereafter So it is faith Which is the basis The essence Of salvation And another incident Which from this We understand From the incident of Sayyidina Usaam bin Zaid That when he was On the floor What he must have felt Is that Islam Is superior This is what he must have felt That Islam is superior And this is the reason Why I have been Thrown to the floor And this is why I am on the verge Of death Because the believers Have such great power So this is why He may have Prayed the kalimah So Sayyidina Usaam bin Zaid Had no way of knowing Why he prayed the kalimah But he still killed him So same way In another incident Sayyidina Suraka Which he eventually Became a Muslim But at this point He wasn't a Muslim And when he was When the Prophet Allah Invited him To become a Muslim He said to him Because he was a wrestler He said to the Prophet That if you were To wrestle with me And you were to Drop me to the ground And you were to win Then I would accept Islam So this is why He said to the Prophet And the Prophet He did not come to wrestle He is not a wrestler But the Prophet Because he is We consider the Prophet To be superior To be of great power And when the Prophet Exercises his power In any area The Prophet Is always superior So The Prophet Agreed With his conditions And said that We shall wrestle And when they wrestled Sayyidina The Prophet Sallallahu alayhi wa sallam He threw Suraka onto the floor Once He threw him Onto the floor Two times He threw him Onto the floor The third time Which meant That the Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Was victorious And then Suraka He said That I accept Islam I bring faith And he prayed the kalima La ilaha illallah Muhammadun rasulullah Because it shows The power Of a believer The Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Overcame a wrestler Who was famous For his wrestling The Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Who ultimately Is not a wrestler But he still Overcame him Because of his Power of belief So the principle Here is that The power of belief Is ultimately What gives a believer That strength And this is also Showcased by the incident Of Sainal Garib Nawaz When he was On his way To India Before he Before he even Reached India This was an incident Before he came To India That he saw A group of Fire worshippers And fire worshippers They worship Fire And when he Asked them Sainal Garib Nawaz Asked them Why do you Worship fire What is the reason You worship fire So they said To him That the reason Why you worship fire Is because In the hereafter When Because there will be A hell fire We worship this fire In order that We don't get thrown Into the hell fire So that this hell fire The hell fire Will remember That we are worshipping Fire And for that reason We won't be thrown Into the hell fire So So If we do Then it wouldn't burn us This is what They felt This is what they believed This is why They worship fire So Sainal Garib Nawaz He asked them That Do you think Do you believe That this fire Will burn you So the fire That they had At that time That they were worshipping He asked them Will this fire Burn you And they replied That yes This fire will burn us Because this is what Fire does Fire burns So Sainal Garib Nawaz He said to them No You're wrong Fire itself Does not have The ability to burn The only reason Fire burns Is because Allah Subhanahu wa ta'ala Has attached The ruling Has attached The judgment That fire Shall burn This is the only reason Why fire burns It is not ultimately The reason Is not ultimately Because of itself That fire burns It's only because Allah subhanahu wa ta'ala Said that fire shall burn This is why it shall burn So they said that If you're a true believer Then you should walk Into the fire And see if it burns you And Sainal Garib Nawaz Said that the fire Would not burn me And the fire Would not burn Any of my items Of clothing And they said That prove it So Sainal Garib Nawaz He threw his shoes Into the fire And they waited For a little time And the fire Did not burn his shoes So what that shows Is that his faith His belief Is what gave him His power Is what gave him His strength And he showed This strength To the non-Muslims The worshippers And the fire Didn't burn his shoes Because the power This is the power Of belief Just as the incident Of Sainal Ibrahim That Sainal Ibrahim When he was thrown Into the fire This did not burn him Because fire itself Does not have The ability to burn It is only because Allah subhanahu wa ta'ala Has attached That it shall Attached his ruling That it shall burn This is why it shall burn But for Sainal Ibrahim It became cold And it wasn't a fire Because this was The power of belief So ultimately What we understand From all of this Is that Iman Is the foundation And the essence Of salvation And it's not only Acts of worship Acts of worship And Iman Together Will give you The highest chance Of salvation So may Allah subhanahu wa ta'ala Give us the ability To act upon The teachings of Islam As-salamu alaykum As of foam And Iman As of As of موسیقی